آعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کے خدمت میں آج ایک بے انتہا مجارب ترین وظیف و عمل لے کر آئے ہیں صاحب الاسر و الزمان اجلاللہ تعالی فرجہو شریف کی بارگاہ سے زمانے کے امام کا یہ بے انتہا مختصر و مجارب ترین وظیف و عمل ہے فقط ایک دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے کسی بھی دن جب بھی اب بے انتہا پریشان حالوں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے ایسے مومنین جو مسلسل پریشانیوں کا شکاہ رہتے ہوں ہر طرف سے مسائل نے مومنین کو جن مومنین کو ہر طرف سے مسائل نے گھیر رکھا ہو قدم قدم پر ناکامی مقدر لگتی ہو آپ کو کہ ہر قدم پر آپ کو ناکامی ہی مل رہی ہے آپ کسی کام میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں تو اپنی ہر قسم کی پریشانیوں ناکامیوں اور مسائل کے حل کے لیے مومنین نے کرنا یہ ہے کہ جہو شریف کے اس عمل کو بعد نماز مغربین سے لے کے نماز فجر تک آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں جس دن بھی آپ بے انتہا پریشان حال ہو یا اپنی کوئی خاص حاجت آپ نے پوری کروانی ہو آپ نے کرنا یہ ہے کہ بعد نماز مغربین سے لے کے وقت نماز فجر تک آپ کو جب بھی فرصت کے لمحات ملیں آپ نے فوراں باوضو ہونا ہے اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے دو رکعت نماز حاجت پڑھ کے زمانے کے امام عجل اللہ تعالی فرجہو شریف کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے دو رکعت نماز حاجت زمانے کے امام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد آپ نے مسلحی پر بیٹھ کر بینہ کسی سے کلام کیے اول و آخر تین تین مرتبہ تھری تھری ٹائمز دروت کے درمیان میں بہتر مرتبہ سیونٹی ٹو ٹائمز اس ذکر کی تلاوت کرنی ہے وہ ذکر آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اور وہ ذکر ہے یا اللہ ہو یا رحیم ہو یا کریم یا اللہ ہو یا رحیم ہو یا کریم یا اللہ ہو یا غفور ہو یا ودود یا اللہ ہو یا غفور ہو یا ودود اس ذکر کی آپ نے بہتر مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد پیشانی کو سجدگاہ پر رکھے خداوند مطال کو حق صاحب الاسر و الزمان کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے بلاو مسئبت و پریشانیوں کے خاتمے کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی صدقہ صاحب الاسر و الزمان مومنین کو ان کی حراجت عطا کر دی جائے گی اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجہم اجمائین